بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈرسٹوڈنٹس کیسے ہیں ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ سی ار پی سی کے گنتہائی اہم ترین لیکچر ہے کیونکہ بیسیکلی جب بھی ہم لوگ کوئی نئی پریکٹس سٹارٹ کرتے ہیں اور کریمنل کے حوالے سے کریمنل پروسیجر کے حوالے سے جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے پاس پریکٹس میں آتی ہے وہ زمانت ہوتی ہے کہ جب کوئی بھی کیس نورملی کریمنل میں ہمیں ملتا ہے تو اس وقت کہ جب کوئی بھی شخص ارسٹ ہو چکا ہو اور وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ جناب وکیل صاحب زمانت کروانی ہے وہ جو فریمنگ آف چارج یا ٹرائل یا باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کی سب چیزیں بعد میں رہ جاتی ہیں تو وہ پہلا پریکٹیکل سٹیپ کے جس سے زیادہ تر لوگ اپنی پریکٹس کا آغاز کرتے ہیں کریمنل پریکٹس کا یا وہ پہلا پریکٹیکل سٹیپ کے جہاں سے کریمنل پروسیجر ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے تھیوری تو کچھ اور ہے نا تھیوری میں تو ہم نے جا کے کہاں پہ پڑھنا ہے یہ چپٹر تھرٹی نائن ہے سیکشن فور نائنٹی سیکس سے فائیو زیرو ٹو سب سے آخر پہ جا کے لیکن جب ہم پریکٹس میں دیکھتے ہیں تو نورملی ہمارا کیس اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے زمانت سے اب یہ زمانت کیا ہے کن صورتوں میں آپ کو زمانت ملے گی کب نہیں ملے گی کب کینسل ہو جائے گی اس کی کتنی اقسام ہے آج ہم نے یہ چیز پڑھنی ہے پہلا پوائنٹ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ زمانت ہمیشہ زمانت ہوتی ہے مطلب کہ نہ اس کے اوپر ریویجن لگایا جائے گا نہ اس کے اوپر اپیل لگائی جائے گی اگر کوئی ایک فورم آپ کی زمانت خارج کر دے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آگے اپیل میں چلے جائیں گے اگر مجسٹریٹ آپ کی زمانت خارج کرے گا تو آل دو آپ مجسٹریٹ کے خلاف سیشن کوٹ میں جائیں گے لیکن اس کو آپ ریویجن یا اپیل نہیں کہیں گے زمانت جس بھی فورم پر لگے گی وہ زمانت ہی کہلائے گی دوسری بات کہ کتنی بار زمانت کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے کوئی اس کی قید نہیں ہے زمانت کا جو کنسپٹ ہے وہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کا ایف ای آر ایف ای آر کا لوج ہونا آپ کا پہلا سٹپ ہے ایف ای آر کا لوج ہونا یا ایف ای آر کا ریجسٹر ہونا کیا کوئی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں ویڈاؤٹ ریجسٹریشن آف ایف ای آر زمانت ہو سکے تھیوری میں ہے ٹیکٹس میں نہیں ہے اس کو کہتے ہیں بیل ان انٹیسپیشن انٹیسپیشن کیا ہوتا ہے اندیشہ یہ نورملی جب کوئی آپ کی پرسنل انمیٹی ہو یا کوئی پولیٹیکل انمیٹی ہو تو وہاں پر ایک شخص کیا کرتا ہے وہ بیل ان انٹیسپیشن لے لیتا ہے جو مجھے ڈر ہے کہ یہ شخص میرے خلاف مقدمہ درج کروائے گا ابھی مقدمہ درج نہیں ہوا لیکن ان پریکٹس کوئی کنسپٹ نہیں ہے پریکٹس میں جو زمانت کا سوال اٹھتا ہے وہ اس وقت یہ فلمی سین کوئی نہیں ہے فلمی سین کیا ہوتا ہے جناب کچھ بھی ہو جائے تو ہیرو صاحب کے پاس زمانت ہوتی جناب یہ زمانت زمانت صرف ایک پرٹیکولر ایف ای آر میں آپ کو دی جائے گی اگر کسی شخص کے خلاف دو ایف ای آر کٹی ہیں تو اس کو زمانت کس میں لینی پڑے گی دونوں میں لینی جیسے ایک عام طور پر کیا ہو جاتا ہے کہ جب کوئی شخص نجائز اسلحہ کے ساتھ کسی کو قتل کرتا ہے تو نجائز اسلحہ کا پرچہ الگ کٹے گا نجائز اسلحہ تیرہ دی کس کی جورسڈکشن ہے مجسٹریٹ کی قتل کس کی جورسڈکشن ہے سیشن کورٹ کی تو قتل کی زمانت اس کو سیشن کورٹ سے لینی پڑے گی اور تیرہ دی کی زمانت اس کو لینی پڑے گی کہاں سے مجسٹریٹ سے تو جرم تو ایک ہی ہے پر زمانتیں کتنی بار اس کو لینی پڑی دو کیونکہ جو آپ کی زمانت ہے وہ ایک پرٹیکلر ایف ای آر میں ہوتی ہے یہ کوئی جنرل چیز نہیں ہے کہ بس جیر میں ڈالا ہوا کہ ہر کیس میں زمانت ہوگی ایسا نہیں ہوتا زمانت کی پہلی شرط ہے کہ یا آپ کے خلاف ایف ای آر میں آپ نومینیٹڈ ہے اور دوسری شرط کہ آپ کو خطرہ ہے سسپیکٹڈ ہے کہ آپ کو اس میں نومینیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں انوالو کیا جا سکتا ہے تو تب سوال اٹھتا ہے زمانت کا اچھا ایف ای آر کا جو لفظ ہے ایف ای آر کٹتی ہی کب ہے کاغنیزیبل کیس کے اندر نون کاغنیزیبل کیس میں تو نہیں کٹتی یہ بات ذہن میں رکھ لیں ایف ای آر صرف کس کی کٹے گی کاغنیزیبل کیس نون کاغنیزیبل کیس کی ایف ای آر نہیں کٹتی اور ہمیں پتا ہے کہ پولیس جب بھی کاغنیزیبل کیس کی ایف ای آر کاٹتی ہے کس سیکشن کے تحت کاٹتی ہے انڈر سیکشن ون فیفٹی فور تو جب بھی پولیس انڈر سیکشن ون فیفٹی فور ایف ای آر درج کرتی ہے تو ساتھ ہی انڈر سیکشن ون فیفٹی سکس وہ کیا کر سکتی ہے انویسٹگیشن اور جب ہم نے سیکشن فیفٹی فور سی ای 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 پیسی پڑھا تھا پولیس اریسٹ ویڈاؤٹ وارنٹ جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان ای ای وری کاغنیز ای بل افنس پولیس کیا کر سکتی ہے ویڈاؤٹ ورنٹ اریسٹ کر سکتی ہے ہم پڑھنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جب ای فی آر کٹے گی تو ہو گئی کوگنیز ای بل افنس اس کے علاوہ تو کٹ نہیں سکتی اور جب وہ کوگنیز ای بل افنس کی ای 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 کٹے گی تو پولیس کے پاس اختیار آ جائے گا کہ وہ کسی بھی شخص کو ویڈاؤٹ ورنٹ کیا کرے اریسٹ کرے اب یہاں پر دو چیزیں ہیں کہ اریسٹ ہونے سے پہلے اور اریسٹ ہونے کے بعد ایف ای آر درج ہوئی اور پولیس کی پوری کوشش ہے کیونکہ ایف ای آر درج ہوئی ہے کاغنیزیبل ایفنس کی تو پولیس آپ کو اریسٹ کرنے کا اپنا پورا زور لگائے گی لیکن اگر آپ اس سٹیج پر یہاں پہ کونسی سٹیج آفٹر ریجسٹریشن آف ایف ای آر اینڈ بی فور اریسٹ اس سٹیج پر جب آپ زمانت لیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اریسٹ نہیں ہوئے نا تو یہ پری اریسٹ یا بیل بی فور اریسٹ کہلائے گا اور یہ ہوتا ہے آپ کا انڈر سیکشن فور نائنٹی ایٹ جب فور نائنٹی ایٹ کے ساتھ ایک امنٹ میٹ ہے فور نائنٹی ایٹ اے ہم اس کو پڑھتے ہیں نا تو وہ دونوں کے اوپر لگتا ہے چار سو ستانوے اور چار سو اٹھانوے وہ کہتے ہیں شرط یہ ہے کہ زمانت صرف اس وقت کسی شخص کو دی جائے گی کہ یا تو وہ شخص پولیس کا سٹڈی میں ہے جیل میں ہے اور یا وہ شخص خود کو عدالت میں پیش کرے کیونکہ ہم نے کہا ہے کہ وہ اریسٹ ابھی تک ہوا نہیں ہے اگر وہ اریسٹ نہیں ہوا تو دوسری بات تو کیا ہو گئی ختم تو ایک بات رہ گی کہ بیل بی فور اریسٹ صرف اس وقت ملے گی جب وہ شخص اپنے آپ کو عدالت میں پیش کرے گا تو اب اگر یہی پہ ہم اس کو روکیں اور آپ سے یہ پوچھیں جیسے کہ نورملی ہم سکوز میں کیا آئے گا کہ جناب what are the essentials of the bale before arrest سب سے پہلے essential ہے کہ ایف ای آر آپ کے خلاف درج ہو اور دوسری بات ہے کہ اس میں یا تو آپ نومینیٹڈ ہے یا آپ کیا ہے suspected to be اور تیسرا فور نائنٹی ایٹ اے نے شرط لگائی کہ آپ جب تک سرنڈر سرنڈر کا مطلب کیا ہے کہ عدالت میں پیش ہونا کہ جب تک کوئی بھی اکیوز عدالت میں پیش نہیں ہوگا اس وقت تک وہ زمانت نہیں لیکن اب یہاں پر پریکٹس کیا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو فور نائنٹی ایٹ کے تحت زمانت ہے وہ سیشن کوٹ لیتا ہے اور سیشن کوٹ کون سا لے گا کہ جس کی جورسڈکشن میں آپ نے وہ جرم کی ہے مطلب اگر آپ لاہور میں کوئی جرم کرتے ہیں تو زمانت خالی کون لے سکتا ہے آپ کا سیشن کوٹ لاہور آپ موجود ہیں ملتان کے اندر اور کنفرم جب آپ ملتان سے آئیں گے لاہور تو آپ کو ڈر رہے کہ میرے لاہور پہنچنے سے پہلے ہی پولیس مجھے کیا کر لے گی ارسٹ اب تو مسئلہ خراب ہے آپ کہتے ہیں کہ میں ایک بہت رسپیکٹیبل سٹیزن ہوں اور میرے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا ہے تو اگر میں وہاں پر جا کر زمانت کے لیے سیشن پہنچوں گا تو سیشن سے پہلے پہلے مجھے کیا کیا جا سکتا ہے ارسٹ تو لہٰذا آپ ایک پروٹیکٹیو یا پریونٹیو بیل اور یہ بھی فور نائٹی ایٹ میں ہی ہے کہ جب کس صورت میں کہ جب آپ کے لیے پوسیبل نہیں ہے کہ آپ ریلیونٹ سیشن کوٹ میں جائیں آپ شرط ہے کہ یہ دیتا ہے ہائی کوٹ کونسی بیل پروٹیکٹیو بھی اسی کو کہتے ہیں اور پریونٹیو بھی اسی کو کہتے ہیں یہ ہائی کوٹ گرانٹ کرے گا کس سے پہلے یہ بیفور آریسٹ بیفور پری آریسٹ بیل جب آپ کو یہ ہے کہ آپ اس ریلیونٹ سیشن کوٹ تک نہیں پہنچے اسلام آباد میں آپ اور مقدمہ کدر ہو گئے لاہور میں آپ سندھ میں ہیں مقدمہ کہاں پر ہو گئے لاہور کے اندر ہو گئے تو سندھ سے آتے ہوئے آپ کیا لے کر آئیں گے اپنے ساتھ پری آریسٹ بیل سے پہلے پروٹیکٹیو یا پریونٹیو بیل یہ کتنے عرصے کے لیے ہوتی صرف کتنے عرصے کے لیے کہ آپ ریلیونٹ سیشن کوٹ کے پاس جا کر پری آریسٹ بیل اپلائیں اور ایک تھوڑی سی چیز ذہن میں رکھیں کہ جو پری آریسٹ بیل ہے نا یہ قتل کی ہے چوری کی ہے ڈکیتی کی ہے کسی بھی افنس میں آپ کو مل جاتی ہے ریئر کیسز میں آپ کی پری آریسٹ بیل جو ہے وہ ریجیکٹ کی جاتی ہے ادروائز پریکٹس یہ ہے کہ پری آریسٹ بیل کسی بھی کیونکہ جب پری آریسٹ بیل کی بات آتی نا وہاں پر نورملی آپ کا افنس اس کی نیچر نہیں دیکھی جاتی کہ بیلیبل ہے یا نون بیبل اس میں یہ دیکھا جاتا کہ یہ بندہ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہے اور یہ کہہ جی مقدمہ ہے ہی بالکل جھوٹا میں ہر قسم کی زمانت دینے کے لیے تیار ہوں تو نورملی لیکن کچھ ایسے کیسے تھے جہاں پر پری آریسٹ بیل بھی آپ کی کیا کی جاتی ہے گرانٹ نہیں کی جاتی تو اگر آپ کا سیشن کوٹ پری آریسٹ بیل گرانٹ نہ کرے تو آپ کیا کریں گے آپ چلے جائیں گے ہائی کوٹ تو اگر ہائی کوٹ گرانٹ نہ کرے تو آپ کہاں جا سکتے ہیں سپریم کوٹ تو پری آریسٹ بیل کے لیے بھی آپ اپنے سارے جو فورا میں ویکسر سائز کر سکتے لیکن ابھی ہم یہاں پر رک جاتے ہیں ہم نے صرف کیا پڑھا ہے پہلی قائنٹ پڑھی ہے اور وہ کہا ہے پری آریسٹ کہ ریجسٹریشن آف ایف ای آر کے بعد آریسٹ سے پہلے اگر کوئی بھی نومینیٹیڈ یا سسپیکٹڈ پرسن خود کو کوٹ میں سرنڈر کرے اور شورٹی جمع کرے تو عدالت اس کو کیا کر دے گی اس کو پری آریسٹ بیل گرانٹ کر دے گی اور کون کرے گا پری آریسٹ کون گرانٹ کرے گا سیشن کوٹ اور اگر وہ شخص سیشن کوٹ سے بھی باہر ہے کسی اور ڈسٹرک کے اندر ہے کسی اور پروونس کے اندر ہے تو اگر کوئی بندہ ملتان میں تو ملتان ہائی کوٹ کی ریجسٹری میں چلا جائے گا اگر راولپنڈی میں ہے تو راولپنڈی ہائی کوٹ کی گرانٹ ہائی کوٹ کرے گا اس کی ریجسٹری بھی گرانٹ کر سکتی ہے تو وہاں پر جا کر وہ کیا کرے گا پروٹیکٹیو یا پریونٹیو بیل اس وقت تک کہ واپس آ کر وہ کیا کرے گا خود کو سیشن کورٹ کے سامنے پیش کر کے پہلے کیا لے گا پری ارسٹ بیل اپنی لے گا اچھا ارسٹ ہو گیا بندہ ارسٹ ہونے کے فوراں بعد ہی اچھا ایک تو ہم نے یہ پڑھا ہوا نا کہ ارسٹ کے بعد چوبیس گھنٹے تو پولیس کے پاس ٹائم جس میں وہ پولیس کیا کرے گی آپ کو اپنے پاس آپ کو کیا کرنا ہے تو پولیس نورملی کرتی ہی کیا ہے کہ وہ آپ کو ارسٹ بھی آف ٹائم میں کرتی ہے کہ کم از کم ایک رات آپ ان کے مہمان رہیں کہ اگر پولیس کسی کو صبح دس گیارہ بارہ بجے ارسٹ کر لے تو کیا پھر بھی آپ اگلے ہی دن زمانت لگائیں گے نورمل یہ اگلے دن ہی لگائی جاتی ہے جب پولیس ریمانڈ لینے کے لیے آتی ہے یہاں پر کچھ مسکنسپشنز چل رہی ہیں جو آپ کی آفٹر ارسٹ بیل ہے یہ فائل کی جا سکتی ہے اسی وقت جس وقت آپ کو ارسٹ کیا گیا اس سے اگلے منٹ آپ جا کے فائل کر دے لازمی نہیں کہ آپ نے وہ چوبیس گھنٹے کا ویٹ کرنا اور اگر افنس آپ کا کون سا ہے بیلیبل افنس ہے تو بیلیبل افنس میں آپ کا میٹر آف رائٹ ہے کہ عدالت کو آپ کہیں میرا حق ہے مجھے زمانت چاہیے اور ایون کوٹ باؤنڈ ہے اچھا اس میں ایک چھوٹی سی چیز اور ذہن میں رکھیں جب ہم زمانت لگاتے ہیں تو ہم ایک زمانت کے لیے کیا لے کر جاتے ہیں اس کی ایک درخواست بنا کر جاتے ہیں پیٹیشن کی صورت میں جاتے ہیں کیس لاز موجود ہیں کہ جو پری ارسٹ بیل ہے اس میں ایون بیل اپلیکیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے لیکن پریکٹس کیا چلتی ہے پہلے جی بیل اپلیکیشن دے دو اس کے بعد وہ جی وہ ریکارڈ نہیں آیا جی اور اس کے بعد جی لسٹ میں نام آئے گا تو پھر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے یہ کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں اور اس پہ عاصف صدقہ صاحب کی ججمنٹ بھی ہے اور ان کی ایک تقریر بھی ہے جس میں وہ جو حیرانی کا اظہار کرتے ہیں کہ تو پوسیبل ہی کیسے ہے کہ ادھر میٹر آف رائٹ ہے بیل ایبل افنس میں بیل آپ کا ملنا تو وہ ریجیکٹ کرد ہی کیسے سکتا ہے لیکن وہ الگ بحث ہے سمپل چوچیز ہم نے یہاں پر زیان میں رکھنی ہے ارسٹ ہونے کے فوراں بعد آپ بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اب ارسٹ ہونے کے بعد کوٹ دیکھے گا کہ آپ آئے ہیں کیا بیل افنس کے اندر یا آپ آئے ہیں نون بیل افنس کے اندر کیونکہ جب بات کر رہے تھے پری ارسٹ بیل کی تو اس میں نارملی کوٹ یہ چیز کنسیڈر نہیں کرتا کیونکہ جو 498 بیل بیبور ارسٹ فار بیل ایبل افنس سیکشن فار نون بیل ایبل ای messages پھر بھی سیکشن سیم 498 میں آپ کا افنس نہیں دیکھا جائے گا کہ بیل ایبل ہے یا کیا ہے یا نون بیلیبل ہے وہاں پر یہ چیز کنسیڈر نہیں کی جائے گی تو پھر جب آفٹر اریسٹ بیل کا ذکر آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا کہ فنس بیلیبل ہے یا نون بیلیبل کیونکہ اگر بیلیبل ہے تو آپ درخواست دیں گے انڈر سیکشن فور نائنٹی سکس اور اگر نون بیلیبل ہے تو آپ درخواست دیں گے انڈر سیکشن فور نائنٹی سیون جو چیز آپ لوگوں نے ضروری ضروری لاغ ایٹ تین لفظ بھولنے نہیں ہیں کون کون سا کہ جو آپ کا بیل بھی فور اریسٹ ہے وہ فور نائنٹی ایٹ بیل ان بیلیبل ایفنسز فور نائنٹی سکس بیل ان نون بیلیبل ایفنسز فور نائنٹی سیون یہ پہلے آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں تین سیکشن نہیں بھولنے اچھا اب جو بیلیبل ایفنس ہوں گے وہاں پر تو آپ جائیں گے اور کوٹ کو کہیں گے میرا کیا ہے حق ہے زمانت اگر کوٹ کسی وجہ سے آپ کی زمانت کو ریفیوز کرتا ہے تو کوٹ ریزن ریکارڈ کرے گا اور وہ کیا ہوگا نارمل پبلک پیس ہوگا اور ایون فور نائنٹی سکس میں کوٹ کا یہ بھی اختیار ہے کہ وہ آپ کو بغیر شورٹی کے بھی زمانت دے سکتا ہے مطلب فور نائنٹی سکس کے تحت جب آپ زمانت اپلائی کریں گے تو ان آل کیسز لازم نہیں ہے کہ عدالت آپ سے یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کوئی زمانتی لے کر آجائیں آپ جی کوئی شورٹی بہنڈ یا مچلکہ جمع کروا دیں فور نائنٹی سکس کے اندر پروائیڈ فردر کہ جناب پروائیڈ دیٹ سچ آفیسر آف کوٹ تو اس کو وداوٹ شورٹی بھی فور نائنٹی سکس میں کیونکہ وہ افینس ہی کون سا ہے بیل ایبل ہے اس کا تو حق ہے کونسٹیٹوشنل آپ کا رائٹ ہے تو وہاں پر بیل گرانٹ کی جا سکتی ہے ایون وداوٹ شورٹی بھی کسی شخص کو چار سو چھانوے اچھا جو چار سو ستانوے ہیں اس میں ایک چیز ہم بڑی سنتے ہیں جو لوگ پریکٹس میں ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں وہ ایک لفظ سنتے ہوں کہ جناب پہلا گراؤنڈ ہوتا ہے اور اکثر ہم پانچ پانچ چھے سال پڑھتے رہ جاتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ پروہیڈری کلاس کیا ہے اور نان پروہیڈری کلاس ہے کیا یہ انتہائی سمپل ہے فور نائنٹی سیون میں ایک جگہ لا نے عدالت کو زمانت لینے سے پروہیڈٹ کیا کہ ادھر زمانت نہیں لینی تو جہاں پر اس کو روکا وہ کیا بن گئی پروہیڈری کلاس تو جو یہ آپ کا نان بیلیبل افنس ہے اس کی فردر دو کائنٹس ہیں کون کون سی کہ فور نائنٹی سیون میں ایک ہے نان پروہیڈری کلاس اور ایک آپ کی ہے پروہیڈری کلاس پہلا جو لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے لفظوں پر ہم نے چلنا ہے اور وہ پہلا لفظ کیا ہے کہ جو بیلیبل افنس ہے اس میں بیلیز گرانٹیڈ ایز میٹر آف رائٹ جو پہلی چیز یہاں پر لکھ لیں کہ یہاں پر بیل گرانٹ کی جائے گی میٹر آف رائٹ کے طور پر اور یہاں پر لفظ ہے کہ کیناٹ بی گرانٹیڈ ایز میٹر آف رائٹ یہ چیز یہاں پر کلیر کر لیں کہ بیلیبل افنس میں آپ نے کہا جی میرا حق ہے سمانت کیا ہے میرا حق لیکن نون بیلیبل میں آپ کا مل سکتی ہے بھٹ آپ کا حق میٹر آف رائٹ کے طور پر کلیر نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے اس میں پھر دو باتیں کدھر آگئے ہیں باتیں پھر کتنی ہیں دو ہیں کہ ایک ہے نون پروہیبیٹری کلاس اور ایک ہے پروہیبیٹری کلاس نون پروہیبیٹری کلاس میں ذہن میں رکھیں کہ جنرلی ملتی ہے جنرلی گرانٹیٹ نون پروہیبیٹری کلاس میں جنرلی بیل is گرانٹیٹ اور پروہیبیٹری کلاس میں میں نے لفظ جوز کیا ہے نا کہ جنرلی پھر اس پہ میں نے ایک ایکسپشن چھوڑ دی اور وہ کیا چھوڑی کہ جنرلی ناٹ گرانٹیٹ ہے لیکن can be گرانٹیٹ کب in ایکسپشنل سرکمسٹانسز تو اب یہ پروہیبیٹری اور نون پروہیبیٹری کلاس میں کیا فرق ہو گیا کہ نون پروہیبیٹری آل دو نون بیلیبل ہے پر عام طور پر زمانت دے دی جاتی ہے عام طور میٹر فرائیٹ نہیں عام طور پر دے دی جاتی ہے بٹ کبھی کبھی روک ہی لکھ جاتی ہے اور جو پروہیبیٹری کلاس ہے وہاں پر عام طور پر زمانت نہیں دی جاتی exceptional قصص لیکن اصل بات ابھی بھی درمیان میں لٹکی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ یہ prohibitory class کیا ہے اور non-prohibitory class کیا ہے تو ہر وہ offense جس کی سزا دس سال سے اوپر ہے وہ prohibitory class اور جس کی دس سال سے نیچے وہ تو پھر یہ والے کون سے ہو گئے جو مجیسٹریٹ والے اثارے جو تین سال تک والے اثارے وہ کس میں چلے گئے جو تین سے دس سال میں گئے وہ کہاں گئے non-prohibitory اور جو دس سال سے زیادہ اس میں آپ کا death sentence life imprisonment سارے کے سارے آ جائیں گے آپ اس کو اگر دیکھیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ the person when an accused of non-bailable offense is arrested or detained without warrant by an officer in charge of the police station or appears or is brought before a court he may be released اب یہاں پر لفظ کیا ہے he may be he may be released تو یہ کا مطلب کیا ہے کہ court کی description ہے کہ court کیا کرے گا court اس کو release کرے یا نہ کرے اور اوپر والے میں پڑھے 496 میں پڑھے لفظ 496 کیا کہتا ہے such person shall be released on bail تو جو میں نے آپ کو کہا کہ میرا حق تو وہ میرا حق میں نے کیوں کہا کیونکہ اوپر لفظ ہے shall جہاں پر shall آتا ہے law میں تو shall کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب court bound ہو گیا اور آپ کا کیا بن گیا ہے حق اور جہاں پر می آیا تو اس کا مطلب کہا ہے کہ court کی مرضی ہے کہ وہ کرے یا نہ کرے لیکن پھر آگے اس نے کہا but he shall not be so released اب اس میں میں کے ساتھ shell آگے میں کے ساتھ پھر کیا آگے shell اور shell کہاں پر لگایا اس نے جدھر وہ منہ کر رہا ہے پروہ بیٹری کلاس میں اور وہ منہ کیسے کر رہا ہے منہ کر رہا ہے but he shall not be so released if there appears reasonable ground for believing that he has been guilty of an offense punishable with death imprisonment for life or imprisonment for 10 years تو shell کے ساتھ کیا کر دیا پروہ بیٹری کلاس میں روک دیا کہ نہ بھائی 10 سال سے اوپر تم نے زمانت نہیں لے لیکن میں نے تو کہا کہ وہاں پر بھی ہو سکتی ہے ادھر تو میں نہیں ہے پھر کیسے ہوگی پھر وہ لا ہی اس کی exception دے گا کیونکہ جہاں پر shell کا لفظ آئے گا وہاں پر court اپنی مرضی نہیں کرے گا کس کی مرضی کرے گا law کی law کہتا ہے provided that the court may direct پھر آگے ایک اور may دے دیا court کو وہ کس میں دے دیا پروہیبیٹری کلاس میں اور وہ کیا دیا that the court may direct any person under age of 16 years juvenile woman sick infirm person چار بندوں کو پھر exception دے دی کہ اس میں عدالت کیا کر سکتی ہے juvenile 16 years والا اس کے بعد woman sick اور infirm اب sick اور infirm میں کیا ہے کہ sick ایک نوجوان بھی بیمار ہو سکتا ہے اور infirm کہتا ہے ضعیف بندے کو جو infirm ہے وہ ایک عمر کی زیادتی کی وجہ سے ضعیف ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو زمانت تو ان چار لوگوں کو پھر بھی اس کیس میں بھی یہاں پر may ہے shell نہیں ہے court اگر ضروری سمجھے تو دے سکتا ہے لازمی نہیں کہ court دے گا تو اب زمانت کو 497 کو ہم نے یہاں پر کیسے clear کیا 497 کو جناب ہم نے کچھ اس طرح clear کیا کہ اس کے دو حصے ہیں ایک ہے non prohibitory آپ نے جو چیز یاد رکھ نہیں نا وہ ہے کہ non prohibitory class کیا ہے تین سے دس سال prohibitory class کیا ہے دس سے اوپر اور فرق کیا ہے یہ پوچھا جائے گا کہ in which cases the bail is granted as matter of right تو matter of right کہاں پر صرف available fences میں اور جہاں پر grant نہیں کی جا سکتی وہ کون سا ہے وہ آپ کے non-belible پھر non-belible کیا آگے فردر دو اس میں matter of right تو نہ ادھر ہے نہ ادھر لیکن ادھر generally granted ادھر کیا ہے generally granted ادھر ہے جناب generally granted اور generally granted کیوں ہے generally granted اس لیے کہ non prohibitory class کے اندر جب تین سے دس سال تک کی سزا ہو تو عدالت نے روکا نہیں ہے عدالت نے روکا نہیں ہے کہ یہاں پر زمانت لی جا سکتی ہے کوٹ کی مرضی ہے لیکن یہاں پر لا کہتا ہے کہ نا بھئی prohibition ہے روک دیا گیا کہ دس سال سے اوپر والے کیس میں عدالت زمانت نہیں لے گی اگر لے گی تو صرف ان کیسز میں لے سکتی ہے تو یہ ہو گیا لیکن اب مزید کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ کتنی بار زمانت اپلائی کی جائے گی کوئی نمبر نہیں ہے جتنی بار کوئی شخص زمانت کے لیے اپلائی کرنا چاہے کر سکتا ہے لیکن پھر وہی سیم آصف سید خوصہ صاحب کی ایک ججمنٹ کیونکہ اس کے والے سے مین جو لینڈ مارک ججمنٹ انہیں کی ہے انہوں نے کہا کہ جب ایک گراؤنڈ اگزاسٹ ہو جائے تو اگزاسٹڈ گراؤنڈ پر زمانت دوبارہ نہیں لگ اب یہ اگزاسٹ کیا ہوگی گراؤنڈ تھگ گئے ہمارا سارے مجسٹریٹ کے پاس بھی تھا تو پھر یہ ارسٹ کدھر لگی تھی سیشن کوٹ میں آفٹر ارسٹ ہمیشہ ٹرائل کوٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اب اگر وہ مجسٹریٹ ٹرائل چلا رہا تو آفٹر ارسٹ کہاں سے سٹارٹ ہوگی مجسٹریٹ سے اگر ٹرائل چلا رہا سیشن تو آفٹر ارسٹ کہاں آپ فلان ہے فلان آپ نے دو چار پانچ باتیں کر کے زمانت لگا دی یہ زمانت مجسٹریٹ نے ریفیوز کر دی تو اسی سیم گراؤنڈ کے اوپر آپ کیا کریں گے آپ یہی آرڈر اٹھائیں گے اور آپ کس کے پاس چلے جائیں گے سیشن کے پاس سیشن نے بھی ریفیوز کر دیا اب آپ کے پاس کیا آپ شہن ہے آپ واپس بھی آج ہیں آپ کھدھر جائیں پھر اس سے آگے آپ آگے چلے گئے کہاں چلے گئے ہائی کوٹ اور اگر ہائی کوٹ سے بھی آپ خوش نہیں تو کھدھر جا سکتے آپ سپریم کوٹ تک اب جب یہ گراؤنڈ آپ نے یہاں سے اٹھایا نا تو جدر بھی جا کر چھوڑا گراؤنڈ اگزاست ہو گیا کیونکہ جب آپ کا ٹائم لیپس ہو تو گراؤنڈ آپ کا کیا ہو گیا مطلب جو آپ نے کہا بندہ نومینیٹیڈ نہیں ہے عدالت نے کہا نہیں اتنا بڑھا کہ یہ چیز بلکل ہم کسیڈر کرتے ہی نہیں ہے اس نے ریجیکٹ کر دیا ریفیوز کر دیا پھر کوئی آپ کا تفتیش آگے بڑھا ریکاوری ہوئی کوئی نہیں یا کوئی اور ایسا معاملہ ہو گیا اب یہ ایک نیا گراؤنڈ آگیا جی ریکاوری نہیں ہوئی نورملی ہم ریکاوری تک بھی نہیں رہتے نورملی جو دوسری زمانت لگتی ہے وہ جب کوئی گواہی ہو جاتی ہے اور گواہی میں ڈاؤٹ کریئٹ ہوتے ہے آپ وہ ڈاؤٹ اٹھا کر چلے جاتے ہیں کہ جناب یہ دیکھے نا یہ اب تو زمانت بنتی ہے یہ تو ریکاوری بھی نہیں اور یہ ڈاؤٹ بھی آگیا تو جب دوبارہ پھر زمانت لگانی ہے فریش گراؤنڈ مطلب جو نئی وجہ آپ کے پاس آئی ہے وہ کہاں پر لگے گا پھر دوبارہ ٹرائل کوٹ ہر بار جب زمانت سٹارٹ ہوگی تو کہاں سے سٹارٹ ہوگی ٹرائل کوٹ سے ٹرائل کوٹ سے پھر آگے اوپر جاتے جاتے ہاں ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اب آپ سے جو یہ جو سپیشلی کہ آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے بیل بکمز میٹر آف رائٹ نون بیل ایبل ایفنس کیونکہ ہم نے یہی کیا کہ نون بیل ایفنس میں میٹر آف رائٹ کے طور پر گراٹ ایک صورت ہے کہ جہاں پر بیل میٹر آف رائٹ بنتی ہے اور وہ کہلاتی ہے سٹیچوٹری گراؤنڈ کونسے گراؤنڈ سٹیچوٹری گراؤنڈ کہ جہاں پر نون بیل ایفنس میں بیل کیا بن جائے گی آپ کے لیے رائٹ اب یہ پوائنٹ آپ لوگوں نے ذہن میں سٹیچوٹری گراؤنڈ کیا ہوتا ہے اب پہلے یہ پوائنٹ تو کلیر ہو گیا کہ مجس ریٹ کے پاس چلے گا تو ہمیشہ زمانت کہاں سے سٹارٹ ہوگی مجس ریٹ سے اوپر تک چلی جائے گی سٹیچوٹری گراؤنڈ کا جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کیس کو دو سٹو میں ڈیوائٹ کر دینا ایک ایسے کیس جن کی سزا کیا ہے ڈیت اور ایک ایسے کیس جن کی سزا کیا ہے ادر دن ڈیت یہاں پر یہ کلاسیفکیشن کر دیں سٹیچوٹری گراؤنڈ دو صورتوں میں آتا ہے اور ادر دن ڈیت کیس اور پھر ڈیت کیس میں فردر عورت کے لیے الگ ہے اور مرد کے لیے الگ یہاں پر بھی عورت کے لیے الگ اور مرد کے لیے الگ یہ ہے کیا کہ جب کسی ایسے مقدمے کے اندر جس کی سزا کیا ہے ڈیت دیلی ان ٹرائل آئے اور اگر وہ عورت ہے تو ایک سال اگر مرد ہے تو دو سال ادر دن عورت ہے تو چھ ماہ مرد ہے تو ایک سال یہ ہے کیا یہ ہے ڈیلی ان ٹرائل لیکن نوٹ کازڈ بائے اکیوز شرط یہ ہے کیونکہ جب بھی آپ سٹیچوٹری گراؤنڈ پر بیل لے کر آتے ہیں تو کوٹ سب سے پہلے کہتے جی ریکارڈ لے کر آجو پتہ چلے کی ایڈجورمنٹ کون لے رہے کیا ایڈجورمنٹ پروسیکیوٹر لے رہے ایڈجورمنٹ کون لے رہے اکیوز اگر ایڈجورمنٹ آپ کا لے رہا ہے کون اکیوز تو کوٹ کہتے خود جی تم ڈیلی کی وجہ سے اگر وہ ٹرائل ایسا ہے جس کی سزا کیا ہے تو اگر عورت کو ایک سال ہو گیا اور اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو وہ زمانت لے سکتی اور مرد کیا کر سکتا ہے دو سال اسی طرح اگر عورت ہے تو ایک سال لیکن یہاں پر اس کی ایک 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 لوگوں یہ سٹیچوٹری گراؤنڈ نہیں ہوگا یہ ہارڈنڈ انڈ ڈیسپیریٹ کریمنل کیا ہوگیا یہ سٹیچوٹری گراؤنڈ کے لئے ہارڈنڈ انڈ ڈیسپیریٹ کریمنل ہارڈنڈ کہتے ہیں صفاق ایک ہے کہ قتل ہوا ایک گولی کے ساتھ شاید غلطی سے لگ گئی اور ایک ہے کہ قتل میں اکیس گولیاں ماری ہیں تو اب ایکیس گولی اس کو صفاق بنا رہی ہے ایسے بندے کو نہیں چھوڑنا اور ڈیسپیریٹ وہ کب ہو جائے گا کہ دو سال میں سارا کچھ اس کے خلاف جا چکا ہے اب یہ مایوس ہے اس کا کچھ بھی بچتا نہیں ہے اگر اس کو چھوڑا جائے گا اس سٹیج پہ تو یہ ضرور باہر جا کے کیا کرے گا کسی کو مارے گا یا یہ بندہ ابسکونڈ کر جائے گا تو یہ دیسپیریٹڈ ہے مایوس ہو چکا ہے یہ شخص تو عدالت اس صورت میں سٹیچوٹری گراؤنڈ پر زمانت نہیں دے گی لیکن ہم نے یا آلڈیڈی وہ کنوکٹڈ ہے تب بھی اس کو زمانت نہیں دی جائے گی لیکن جو چیز آپ نے ذہن میں رکھنی آپ کا رائٹ بنے گا ڈیتھ کیس میں اگر عورت ایک سال سے فیس کر رہی ہے اور مرد دو سال اگر دن ڈیتھ کیس میں اگر عورت چھ ماہ سے فیس کر رہی ہے تو یہ وہ صورتیں ہیں جہاں پر کیا ہو جائے گا جہاں پر آپ کا جو ریزن بن جائے گا زمانت کو گرانٹ کروانے کے لیے اچھا یہاں پر اگلی امپورٹنٹ چیز اگلی امپورٹنٹ چیز جو یہاں پر ہے وہ کیا ہے وہ اس کی کلاس فور ہے اور کلاس فور کیا کہتی ہے کلاس فور یہ کہتی ہے جناب کے چار سو ستانوے چار کی طرف جانے سے پہلے ایک بہت ہی اہم ترین آپ لوگ نے صرف اتنا جو آپ لوگ نے جو لفظ یاد رکھنا ہے وہ فور نائنٹی سیون ٹو کا لفظ یاد رکھنا ہے فور نائنٹی سیون ٹو یہ چار سو ستانوے ہے کیا چیز چار سو ستانوے تو ہم ہے نا چار سو ستانوے دو ہے وہ ڈیل کرتا ہے بیل کے ساتھ کس کے ساتھ بیل ان نون بی لیبل افنسز کب گرانٹ کیا جائے گا وہ ایک چیز کہتا ہے ایک ہی لفظ ہے جب بھی ہم چار سو ستانوے کی زمانت لگاتے ہیں اس میں آپ جتنی بھی زمانت ہے فٹ کیس فار فردر انکوائری اس کے اوپر ایک ججمنٹ ہے وہ بھی آشف سید خورسہ صاحب کی ہے جس میں یہ فردر انکوائری کو 26 تائی سفق ججمنٹ ہے اسی کو ڈسکس کیا گیا ہے یہ فردر انکوائری ہے کیا فردر انکوائری کیا کہتا ہے فردر انکوائری یہ کہتا ہے جنب جب کوئی بھی ایسا کیس ہو کہ جہاں پر کوئی کوٹ کے پاس ریزنیبل گراؤنڈ فار بلیونگ دیٹ دا اکیوز ہیز کمیٹی نون بیلیبل افنس بٹ دیر سفیشن گراؤنڈ فار فردر انکوائری کہ کوٹ کے پاس کوئی ریزنیبل گراؤنڈ نہیں ہے یہ جاننے کے لیے یقین کرنے کے لیے کہ اس شخص نے جرم کیا ہے اور ابھی فردر انکوائری میں پتا چلے گا کہ جرم کیا بھی ہے یا نہیں کیا تو جب کوئی بھی کیس جس میں گراؤنڈ ہوں یہ فردر انکوائری کیس ہے یہ چیز یقین کرنے کے لیے دالت اتنا سفیشنٹ ثبوت ابھی تک نہیں آیا کہ کوٹ اس کی زمانت کو روکے تو جناب اس کو یہ فردر انکوائری کا کیس ہے لہذا کیا کی جائے اس میں زمانت گرانٹ کر دی جائے تو فور نائنٹی سیون ٹو میں یہ ہو گیا تری کیا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا کام ہوگا تو کوٹ زبانی کلامی نہیں کرے گا جب بھی ہوگا زمانت ہوگا اس کے پورا بیل آرڈر لکھا جائے گا جو پبند کون کرتا چار سو تانوے تین اس کو بھی چھوڑ دیں چار سو تانوے چار یہ کہتا ہے کہ کوٹ نے مقدمہ سن لیا اور ابھی ججمنٹ پرونانس نہیں کی لیکن کوٹ اس نتیجے تک پہنچ چکا ہے کہ میں نے اس کو رہا ہی کرنا بری کرنا ٹرائل کنکلیوڈ ہو چکا ہے بٹ ٹرائل کنکلیوڈ ہونے کے بعد ججمنٹ میں کیا ہوتا ٹائم لگتا ہے نا کیونکہ ججمنٹ میں ٹائم اس لیے لگتا ہے کہ ججمنٹ لکھی جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ بعض ایک ہفتہ دو ہفتہ یا تین ہفتے بھی کیا ہوں ججمنٹ لکھنے میں کوٹ کو لگتا جتنی ڈیٹیل ججمنٹ ہوگی کوٹ اتنا ہی ٹائم لے گا جتنا کوٹ کے اپر بیڈن ہوگا ججمنٹ اتنی ہی دیر بات آتی ہے ججمنٹ فورا کیا کرے کب چار سستار میں چار پڑے ای ای ٹائم آفر تک کنکلیجن آف ٹرائل شرط یہ ہے آفر کنکلیجن آف ٹرائل ٹرائل ختم ہو گیا مطلب فائنل آرگومنٹ ایویڈنس سارا ریکارڈ ہو چکیا اگر ہے وہ ٹرائل بے سیشن کوٹ تو سمیہ کا پاف گراؤنڈ فائر بلیونگ دیکھ دا کیوز ناٹ گلٹی آف اینی سیچ ایفنس ٹرائل کنکلیوڈ ہو گیا ججمیٹ ابھی تک نہیں آئی اور کوٹ کو لگتا کہ نہیں میں نے اس کو چھوڑنا ہی ہے کیونکہ اس میں کوئی اس کے خلاف ثبوت خاص نہیں آیا یہ کیا ہے شیل مینڈیٹی پرویشن ہے تو بھئی تم صرف اپنی بریت کی ججمیٹ سننے کے لیے آ جانا اس کو چھوڑ دو تو جب کوٹ اس نتیجے تک پہنچ جائے اور آپ اس کی بھی اپلیکیشن بہت کم دیکھیں گے 497 4 کی وہ جب تک وہ پراپر وہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کوٹ کنکلیجن تک پہنچ بھی جاتا تو چار سر ہفتے پھر بھی ان کو پڑے رہ جاتے کیونکہ جب ججمیٹ آئے گی تو بندے کو کیا کیا جائے گا نکالا جائے گا لیکن 497 4 یہ کہتا کہ جب کوٹ اس کنکلیجن پر پہنچ جائے کہ بندے یہ ہے کینسلیشن آف بیل چار سو تانوے پانچ میں کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر بیل بانڈ کی وائلیشن کرے گا تو کوٹ کیا کر سکتا اس کی زمانت خارج کر سکتا یا آپ درخواست بھی دے سکتے ہیں تو اب یہاں پر یاد رکھنے والی چیز ہیں ان کو پہلے چار سو اٹھانوے بیل بیفور اریسٹ کسی بھی افینس میں بیلیبل نان بیلیبل دونوں میں چار سو چھانوے بیل ان بیلیبل افینس میٹر آف رائیٹ چار سو ستانوے بیل ان نان بیلیبل افینس ڈسکریشن آف دا کوٹ تین سال سے نیچے نیچے بیلیبل کوٹ بیل دے دیتا ہے اگر روکے گا تو پھر بھی وہ روک سکتا اختیار ہے دس سال سے اوپر کوٹ زمانت نہیں دے سکتا لیکن دے گا سک انفرم چائلڈ سولہ سال والا اور اس کے بعد عورت ومن اس کو زمانت دے گا اور اگر یہی پر ڈلی ان ٹرائل ہو جاتا ہے ان کیس ڈیتھ کا کوئی بھی ایسی 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 جس کی سزا ڈیتھ ہے تو دو سال تک مرد کا اور ایک سال تک عورت کا ٹرائل ڈیلے ہو کا تو اس کو زمانت میٹھ آف رائٹ میں مل جائے گی اور اگر کوئی اور ایسی سیون ٹو فردر ان کوئی ریک آپ سے پوچھا جائے گا کہ فور نائی سیون ٹو کے مطابق کس گراؤن کے تحت زمانت دی جاتی ہے جب آپ کہتے جی کیا ہے فیٹ فار فردر فور نائی سیون فائی کس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے فور نائی سیون فائی فور نائی ای بھی ہم نے پڑ ہے وہ بونڈ بونڈ آف اکیوز اینڈ شورٹیز دو چیزیں ہوتی ہے زمانت کی یا تو کوٹ شورٹی مانگ لیتی ہے یا مچھلکہ کوئی بونڈ مانگ لیتی مطلب یا تو کہتی پرسنل شورٹی دے دے پرسنل شورٹی کیا ہے کہ کوئی سرکاری ملازم اس میں کوٹ دیپینڈ اکوپون دا نیچر آف دا فنس وہ گریڈ منشن بھی کر سکتی اور نہیں بھی کر تی کہیں پر ہوتا جی اینی گریڈ گریڈ کوئی جو کسی شخص کے اوپر ہے یہ فردی زمانت ہے جو زمین کے کاغذات اب اگر بندہ میرے جیسا غریب میں کہتا میرا تو کوئی ہے کوئی نہیں میں کوئی پر پر دے دوں پھر کوٹ تھرڈ کہتی کیا کرو اب اب تم رقم جمع کرا دو نقد اتنا امونٹ عدالت میں نورملی جو آپ دیکھتے ہیں تو جو زمانت کا آرڈر آتا ہی کس طرح ہے پچاس ہزار کا مچلقہ جمع کروائیں لاکھ کا مچلقہ جمع کروائیں اور پانچ لاکھ کیس آپ جو کیا اتنا مچلقہ جب آپ جمع کرواتے اتنا امونٹ جب آپ عدالت میں اور یہ امونٹ سیکشن ہے وہ فائی ہنڈر ہے ڈسچارج فرام کسٹڈی کہ ایس 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 اب یہاں پر وہی بات جب کسی کی زمانت عدالت منظور کر لے تو ایس 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 لیکن جس دن اس کی زمانت ہوئی یا اس دن ریلیز کروانے کے لیے اچھا خاصہ آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے زور بھی لگانا پڑتا اور تھوڑا بہت خرچہ پولیس کو ان کو خرچہ دیئے بغیر اس دن بندہ نہیں نکلتا تو کب جا کر نکلے گا اگر اس بندے نے رات اپنے گھر میں گزارنی ہے اس کی قیمت وہ جو ہے وہ پولیس والوں کو دے گا نہیں تو جناب کبھی بھی آپ جتنی مرضی زمان تکر والے اس سے پہلے بھی تھوڑا سا حق ہے جس نے آرڈر فورا کیا کرنا ہوتا ہے اور پھر اس کے درمیان اس بندے کا بھی جس آرڈر مطلب یہ ہے کی نیچر ایسی تھی کہ اس کے اوپر زمانت کا اماؤنٹ بڑا ہونا چاہیے تھا اور آپ سے زمانت کیا لے لی جاتی ہے زمانت لے لی جاتی ہے کم تو ایک شخص کیا کرتا پوزر پارٹی کیا کرتی ہے وہ کینسلیشن لگا دیتی ہے تو کوٹ کرو سفیشن لیول تک بڑھا دو تو وہ 501 میں بڑھائی جاتی ہے کوئی بھی زمانت اگر چاہے تو وہ عدالت میں جا کر کہہ دے کہ میں اپنی زمانت کو کیا کرتا ہوں میں واپس لیتا میں اس شخص کا ذمہ دار نہیں ہوں تو عدالت کیا کرے گی اس کی زمانت کو خارج کرے گی اور اس شخص کو فورا کیا کرے گی عدالت میں بھائی صاحب آپ تشریف لے آپ کو شورٹی ہے وہ مکر گئے اس نے زمانت سے انکار کر دیا ہے تو یہ ہمارا کیا ہے زمانت یا بیل کا جو ہمارا سوال تھا چار سو چھانوے ستانوے اور اٹھانوے اس کے بعد چار سو اٹھانوے کیا ہے آپ کا چار سو اٹھانوے ہے پری اریسٹ بیل چار سو اٹھانوے اے کیا کہتا ہے جو شخص زمانت کیلئے آئے گا یا جیل میں ہوگا یا وہ عدالت میں خود آئے گا تب اس کو زمانت دی جائے گی نہیں تو اس کو زمانت نہیں دی جائے گی فور نائنٹی نائن کے کوٹ آرڈر کر سکتا ہے کہ شوٹی جمع کرو یا کوئی بانڈ اور اس کے بعد فائیو ہنڈڈ کے جو بھی شخص جس کو زمانت گرانٹ ہوگی اس کو فوراں کا سٹڈی سے کیا کیا جائے گا ریلیز کر دیا جائے گا فائیو زیرو ون ہے کہ اگر پہلے والی شوٹی انسفیشنٹ ہے تو سفیشنٹ شوٹی کا آرڈر کیا جا سکتا ہے اور فائیو ہنڈڈ یہ کہتا ہے فائیو زیرو ٹو کہ اگر کوئی شوٹی عدالت میں آ کر کہتا ہے کہ جناب میں اپنی زمانت واپس لینا چاہتا تو کوٹ اس شخص کو گرفتار کروائے گا اور اس بندے کی زمانت کو کیا کرے گا خارج پہ